بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹپی جو ہم کر رہے جی موٹر ویڈ رولز فیفٹی سیون قیشن ہے اس کے تو ہم اس کو سٹارٹ کر رہے چاہنے پرسٹ قیشن ہے موٹر ویڈ رویہ پر ڈرائیب کر رہے ہیں اور آپ کو اس کو سلوہ ڈاؤن اور آپ کو کسی نہ ہزت کوئی مطلب آکے کوئی خطرے کی چیز ہے حضرت کیا ہوتا جس کی وجہ سے آپ کو سلوہ نہ پڑتا اور آپ کو کسی حضرت کی وجہ سے سلوہ نہ پڑ گیا ٹھیک ہے کوئی آگے چیز ہے جس کی وجہ سے کاریاں سلوہ ہو رہی ہیں کوئی روڈ پر چیز بڑی ہوئی ٹھیک ہے خطرہ ہے جس کی وجہ سے جو آپ کے پیچھے ڈرائیور آ رہے ہیں ان کو آپ کیسے ڈرائیور کریں گے کہ آگے کوئی حضرت ہے کہ آپ موٹر پر ڈرائیور کر رہے ہیں کوئی حضرت آ گیا جس کی وجہ سے آپ کو سپیڈ کام کرنی پڑی جلدی میں تو آپ پچھلے ڈرائیور کو کیسے بتائیں گے کہ آگے حضرت ہے نمبر ون سوچ آن یور حضرت ورنگ لائٹس کہ آپ اپنی حضرت ورنگ لائٹس آن کریں سوچ آن یور حضرت ہے ٹھیک ہے تاکہ ان کو پتہ لگ جائے فلیش یور ہیڈ لائٹ یا کہ ہیڈ لائٹ فلیش کریں لیکن آپ کے ہیڈ لائٹ تو فرنٹ پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے تو پچھلے ڈرائیور کو بتانا تو یہ دوزل ہے تو پھر ہے سوچ آن یور حضرت یا کہ اپنی ہیڈ لائٹ سوچ کریں آن کریں پہلے فلیش یور ہیڈ لائٹ فلیش کرنا ہوا مطلب تھوڑی دیر پلیا سے مطلب آن کریں اور آف کر دیں اور سوچ آن کریں یا کہ ان کو آن کر دیں یا لاسٹی ساونڈ یور ہون یا کہ آپ اپنا ہون پریس کریں ٹھیک ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے سوچ آن یور حضرت ورنگ لائٹ کے آپ اپنی حضرت ورنگ لائٹ آن کریں ٹھیک ہے شہاں کیا بھائی بھنا ٹھیک ہے چاہاں پہنے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہونکار میں ٹھیک ہے BIد Spielすごい模特ری طریقوں 파 massively ٹھیک ہے ٹھیک ہے اٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طریقے میں ٹھیک ہے زیادہ راviamente ٹھیک ہے جائے نام اللہ سا لائٹ سا پہارaken ٹھیک ہے ہونں ٹھیک ہے کو ٹھیک ہے ہونک کیا کرنے کی اجازت ہے کہ ان کے پاس کتنی پاور ہے وہ کیا کر سکتے کیا مطلب آپ کو آریسٹ کر سکتے ہیں یا کچھ اس طرح کیا کر سکتے ہیں نمبر وان ایشیو فکس پینلیٹی نوٹس فکس پینلیٹی ہوتا ہے جو آپ کو فائن ملتا کہ آپ کسی غلط جگہ پر پاک کر دی یا سپیڈ مطلب بس لین میں چلے گے تو جو ٹکٹ آتا ہے نومل زبان اس کو بولتے ہیں ٹکٹ یا فائن آپ کو پیسے بے کرنے وہ ہوتا ہے اس کو بھی روک کے اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس نے ادھر جانا ٹھیک ہے کہ روکنا اور ڈائریکشن دینا ڈائریکٹ کرنا اس کو بتانا کہ کیا کرنا ٹھیک ہے سٹاپ اینڈ ارسٹ ٹرائیورز ہو بریک تلو یا کہ ان کا کام ہے کہ وہ نا اگر کو بندہ لو بریک کر رہا ٹھیک ہے تو اس کو پکڑ سکتے ٹھیک ہے اس کو ارسٹ کر سکتے مطلب چور چور ہی کار رہا تو اس کو پکڑ سکتے ٹھیک ہے ریپیر بروک ڈان ویکل آن دے موٹر وے یا کہ وہ اگر کو گاڑیاں خراب ہو گی نا موٹر وے پہ تو وہ ان کو ٹھیک کر سکتے ٹھیک ہے لیکن وہ تو ان کا کام آپ کو ٹھیک کر سکتے ٹھیک ہے سو آپ کو ٹھیک کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو روک کے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا کدھر جانا ٹھیک ہے کیونکہ روڈ بک چال رہتا تو ہو سکتا آپ کو روک کے بولیں کہ آپ سلو کر لیں یا موٹر وے سے اتر جائیں ٹھیک ہے موٹر وے لیو کر دیکھتا ہی ہے تو اس طرح چلیجی ساتھ ہی کروں کہ آپ موٹروے پہ پر بعدها کے درائیبار کریں آپ کا خطاک criminalےہ میں کانلے ہوئی رہا کروں當 ضرور wrote یہا ہے جب آپ نے موٹروےے پہاک Wild переход کے وز ریمے میں بڑاب جب آپ کو میں بنائیں الان اپریے پہتے ہیں تو خاص طرح کہ کون Americans لین گر میں پہتک کریں اس نے جائے جن کو دیکھوڑ بڑاب دونکہ کیونکہ پاک getting ready نا آپ رائٹ سے سوری لیفٹ سے سٹارٹ کرتے اور لیفٹ پہ ہی لیو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو موٹروے ہمیشہ جوائن اور لیو کے ساتھ سے ہوتی لیفٹ ساتھ سے تو یہ کہہ رہے کہ آپ نے نا موٹروے کو نا ٹھیک ہے آہ موٹروے پہ ڈرائیو کر رہے اور ایگزٹ ایگزٹ کا مطلب کہ آپ نے نا لیو کر رہی موٹروے تو اس سے نا کافی دیر پہلے آپ کو کون سی لین میں گاڑی لے کے آ جانے چاہیے تو ظاہر ہے جس لین سے اسے لیو کریں گے اس میں آنا گا کے موٹروے لیو کریں گے کیوں کہ آپ لیفٹ ساتھ سے موٹروے لیو کریں گے تو مٹل لین یا کہ میڈل لین رائٹ ہینڈ لین کیا کہ پڑی کو بام ٹھیک میں لے جا очیئی تقلی یہ کہ ہارڈ شیلڈر بھی اپنی گاڑی لے جا ہے ٹھیک ہے ہم موٹروے موٹروے یاد رکھیں جب اپنے موٹروے کیا کرنا کوسٹارے ہو میچے دنیاPE میرا جاتا تو آپ اپنے لندے ایگز regarding start � mutta چلیں جو نیکس قیسچن ہے سمارٹ موٹر بھی ہے سمارٹ موٹر بھی ہے یہ جو سائن ہے اس کا کیا مطلب ہے ساری لینز پر نا فیفٹی سپیڈ لکھی ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے یہ نوملی لیفٹ لینز پر ہوتی ہے ہارڈ شیولڈر ہوتی سمارٹ موٹر بھی ہے انہوں نے یہ کیا کہ ہارڈ شیولڈر کو ہوتی ہے اپنا نومل لینز پر گزنی سپیڈ لکھی ہوئی اس سائن کا کیا مطلب ہے ہم Ber در مان ساکمہ سے ہارڈ شیولڈر سپیڈ استعمال کریں ہارڈ شیولڈر سائن یہ ساری لینز پر گزنی ہارڈ شیولڈر اسی ترتیلیں ہارڈ شیولڈر بھی پر گزنی ہارڈ شیولڈر کہ اس لین میں continue نہ کریں تو یہ یہ سمارٹ موٹر ہے کہ جیسے نے نئی انہوں نے سکرینز لگائی ہوئی تو وہ ادھرہ سپیڈ چینج کر سکتے خود سے ہیں اگر روڈ بیز یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا تو نمبر دو use all the lanes including the hard shoulder کہ ساری لین استعمال کر سکتے hard shoulder بھی اگلا جی use any lane except the hard shoulder کہ کوئی بھی لین استعمال کریں اس کے علاوہ hard shoulder کے علاوہ accept ہوتا کہ اس کو نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا تو hard shoulder کے علاوہ کوئی بھی لین آپ استعمال کریں لیکن اگر وہ ہوتا تو hard shoulder پہ کیا ہوتا cross لگا ہوتا یہ 50 نہ لکھا ہوتا so 50 لکھا نہ تو اس کے مطلب آپ اس کو بھی use cross سکتے use the three right hand lanes یا کہ نہ صرف right hand lane استعمال کریں جو تین lane ہے لیکن کی کوئی اس پہ سپیڈ لکھئی تو use all the lanes including hard shoulder سارے لین آپ استعمال کریں hard shoulder بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں hard shoulder بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں چلی 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 next question ہے you are on smart motorway آپ smart motorway پہ ڈرائیو کر رہے ہیں what does it mean اس کا کیا مطلب ہے if a red cross is showing above the hard shoulder ٹھیک ہے hard shoulder پہ red cross لگا ہوتا ہے جو پچھلا question کیا اس پہ ادھر بھی 50 تھا ابھی اس پہ کیا لگا ہوا red cross ٹھیک ہے red cross کا مطلب ہے کہ اس کو استعمال نہ کریں ٹھیک ہے if the red cross is showing above the hard shoulder کہ رہ hard shoulder کے اوپر آپ کو red cross نظر آرہا ٹھیک ہے and mandatory speed limit above all lanes ٹھیک ہے اور ساری باقی lanes پہ آپ کو speed نظر آرہی ٹھیک ہے mandatory کہ آپ نے لازمی اتنی کرنی ٹھیک ہے maximum ٹھیک ہے mandatory speed ہوتا کہ آپ maximum اتنی speed کر سکتے ٹھیک ہے جی so آپ کو یہ سائن نظر آرہا hard shoulder پہ لگا ہوا cross اور باقی پہ 50 speed لکھی ہوئی so اس کا کیا مطلب ہے the hard shoulder can be used as a normal running lane کیا آپ na hard shoulder بھی as a normal lane استعمال کر سکتے ٹھیک ہے number two hard shoulder can be used as the rest area if you feel tired کہ اگر آپ تھگے تو آپ کیا کریں hard shoulder کو as a normal lane استعمال کر لیں ٹھیک ہے مطلب رکھ کے rest کر ٹھیک ہے can use as a rest area کیسکہ آپ rest area کے اس طور کے استعمال کریں ٹھیک ہے لیکن hard shoulder بھی تو آپ نہیں رکھ کے rest کر سکتے وہ سرور سے ہر گز ہوتے ٹھیک ہے number three hard shoulder is for emergency or breakdown use only hard shoulder is time صرف اگر کوئی مسئلہ ہوگی کوئی emergency ہوگی تو اس situation میں آپ use کر سکتے ٹھیک ہے hard shoulder has speed limit of 50 mile یا hard shoulder speed 50 لیکن اس پہ تو cross لگا اس کا مطلب ہوتا کہ اس کو use نہ کریں سو the correct answer is the hard shoulder is for emergency and breakdown use only کیا emergency اور breakdown کے لیے صرف ٹھیک ہے جی نیکس question جی which vehicle should use the left hand lane on a three lane motorway یہ motorway left lane وہ کس گاڑی کو یا کون سی گاڑی گاڑی وں کو استعمال کرنی چاہیے ٹھیک ہے number one large vehicles only جو بڑی گاڑی ہیں large ہیں slow vehicles only یا جو چھوٹی گاڑی ہیں slow گاڑی ہیں all vehicles that isn't overtaking کہ کوئی بھی گاڑی نہیں کرنی تو اس کو کون سی lane استعمال کرنی چاہیے left hand lane ٹھیک ہے test پہ بھی اگر آپ dual carriage میں جائیں تو normal lane کے کون سی جائے normal drive کون سی lane میں کرنی left lane میں اگر آپ right lane میں بلا وجہ drive کرتے نیا تو آپ fail ہو جائیں گے testing تو left lane میں normal drive ہوتی تو motorway اسی طرح ہے کہ آپ میں جانا یا right میں جانا کس situation میں جانا اگر آپ نے overtake کرنا گاڑی کو جاری سلو ہے ٹھیک ہے تو اس کو overtake کرنا تو پھر آپ اس lane میں جائیں ٹھیک اچھا next جی any vehicle that isn't overtake کوئی بھی گاڑی نہ overtake نہیں نہ کر رہے تو اس کو کون lane استعمال کرنی چاہیے left lane ٹھیک ہے last is emergency vehicles only یا emergency vehicle جیسے police ہوگی ambulance ہوگی fire engine ہوگی ان کو استعمال کرنی چاہیے ٹھیک ہے correct answer left hand lane normal driver میں کس lane میں ہوتی left lane ٹھیک what do these motorway sign means کہ یہ جو motorway sign ہے ان کا کیا مطلب ہے number one they are countdown markers to the next exit کہ مطلب یہ نشانی لگی کہ اگلا exit اتنے دور آ رہا ٹھیک ہے کہ پہلے 3 line ہوگی پھر 2 line ہوگی پھر ایک مطلب آپ ابھی 300 yard رہے گئے ابھی 200 مطلب آپ اپنے exit کے قریب پہنچ رہے آپ اپنی گھاڑی کو سپیڈ کو کنٹرول کر لیں یا ready ہو جائیں ٹھیک ہے leave کرنے کے لیے ٹھیک ہے so they are count on markers to the next exit کہ یہ اگلے exit کتنا دور ہے نا یہ اس کا نشانیاں لگی ہوں ٹھیک count on مارکر نمبر 2 they won of police control head یا کہ آگے کوئی police ہے وہ control کر رہی تو اس کو یہ won کر رہے آپ کو کے آگے police کھڑی ہے they are distance marker to the next telephone یا کہ جیسے وہ motorway پہ گاڑی بڑی خراب ہوگی تو وہ emergency telephone لگے ہوتے ٹھیک تو کیا یہ اس لئے کہ اگلا telephone وہ کتنا دور ہے ٹھیک ہے last they are count on markers to a bridge یا کہ آگے کوئی bridge آرہ اور یہ اس کا بتا رہے کہ bridge آگے کتنا دور ہے so they are count on markers to the next exit کہ اگلا exit کتنا دور ہے یہ آپ کو وہ بتا رہے ٹھیک ہے جی next question which vehicle isn't allowed to use the right hand lane of a three lane motor wheel کہ motor wheel کے three lane ہے تو کون سی گاڑیاں ہیں جو right lane استعمال نہیں کر سکتی left تو سارے کر سکتے ٹھیک ہے آگے ہم نے تھوڑی دیر پہلے question کیا کہ کوئی بھی گاڑی اس نے left استعمال کر نہیں لیکن کون سی گاڑی ہیں جو right نہیں استعمال کر سکتے ٹھیک ہے small delivery van کے جو چھوٹی گاڑی ہوتی motor cycles motorcycle motorcycle and side car outfit ٹھیک ہے motorcycle side کے ان پر لگایا ہوتی چیز وہ ٹھیک ہے ویکل towing a trailer ٹھیک ہے یا کوئی ایسی گاڑی جس نے پیچھ چیز ٹھیک کی ٹھیک ریڈی نہیں لگا کے کچھ گاڑی آپ نے دیکھ ہوں گی کچھ لگایا ہوتا پیچھے ریڈی اس میں کچھ سمان رکھا ہوتا یا گاڑی کو ٹھیک پیچھے ٹرالر سا لگا تو گاڑی رکھی ہوتی ٹھیک تو وہ گاڑی جنہوں نے پیچھ ٹرالر ٹو کیا ہو ٹھیک ہے سو جو گاڑی ہیں ٹرالر ٹرالر وہ آپ استعمال وہ آپ رائٹ لین میں نہیں لے کے جا سکتے ٹھیک ہے ان کو اجازت نہیں باقی مور سیکل سمول کار وین وہ سارے جا سکتے ویکل ٹو ٹرالر وہ رائٹ ہینڈ لین استعمال نہیں کار سکتے آپ سمارٹ موٹر پہ ہیں جو یہ نئی موٹر پہ بنی جس پہ سکرین لگ ہیں ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر اپنی سپید لیمیٹ اس ڈیس پی آب دا ہارڈ شولدر جب نا یہ ہارڈ شولدر کے اوپر بھی نا یہ سپید نا سائن لگ رہا ہو نا فیفٹی تو اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر پہلے ہم نے question کیا یہ نمبر one you can park on the hard shoulder if you feel tired کہ اگر آپ تھگ گئے ہیں تو آپ ہارڈ شولدر پہ اپنی گاڑی پارک کر سکتے ہیں نمبر two you can pull up in this lane to answer a mobile phone یا کہ آپ اپنا اس lane میں ہارڈ شولدر پہ اپنی گاڑی روک سکتے ہیں اپنا phone آنسر کرنے کے لیے نمبر three you shouldn't travel in this lane یا کہ آپ کو اس lane میں drive نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے last lane ہارڈ شولدر can be used as a running lane running lane ہوتا جس پہ گاڑی چال رہی ہیں ٹھیک ہے تو یا کہ ہارڈ شولدر can be used as a normal running lane یا آپ ہارڈ شولدر بھی as a normal lane استعمال کر سکتے ٹھیک تو آئے اس پہ اوپر cross ہو گا ایک question ہم نے تھوڑی دیور پہلے کیا اس کے اوپر cross لگا تو آپ ہارڈ شولدر استعمال نہیں کر سکتے یا اوہر option تھا کہ امرجنسی کے لئے ٹھیک ہے اپ ڈرائیو نہیں کر سکتے امرجنسی کے لئے تو بس وہ تھوڑا ورڈنگ بعض وقت چینج ہوتی تو دکھوئے سپیر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس لین کو استعمال کر سکتے دا ہارڈ شولدر کین بی یوز ایز ایز نورمل رن ان لین ٹھیک ہے چلے next ہے you are on a motorway آپ motorway پہ ہیں that isn't subject to smart motorway regulation smart motorway جو نہیں ہیں جن کے اوپر سکرین لگی ہی ہم نے question تھوڑے کی کہ وہ کسی وقت پہ کسی لین کو بند کر سکتے ٹھیک ہے صرف اس اوپر انہوں نے cross لگانا ہوتا یا speed لکھنی ہوتی ٹھیک ہے تو آپ ایسی motorway پہ drive کریں جو بھی smart motorway آپ use کر سکتے لیکن جو پرانی motorway جن پہ سکرین نہیں لگی تو اس situation میں کب آپ ہارڈ shoulder استعمال کر سکتے نمبر ون when you are stopping in an emergency جب آپ کوئی emergency ہوگی اور وہاں رکھے ٹھیک ہے ہارڈ shoulder کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی emergency ہوگی تو وہاں گاڑی رکھیں آرام کریں پھر آگے travel کریں نمبر 3 when you are joining the motorway جب آپ motorway join car ہے or when you are leaving the motorway جب آپ motorway leave car رہے کہ motorway سے اتر رہے ٹھیک ہے so correct answer جی when you are stopping in an emergency جو پرانی motorway ہے جن پہ regulation low کیمرے لگے ہوتے تو پتہ ہوتا authorities کو کہ کتنے دور گاڑی خراب ہے تو پہلے وہ lane بند کر دیتے لیکن یہ جو ہیں پرانی motorway اس کا نہیں پتہ اور دوسرے بندے کو بتانے کو کوئی طریقہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لئے lane کو استعمال کر نہیں نہیں صرف اس ہوتی ہوتی کون ضرق ٹھیک ہے تو اگر ایسا ہو رہا تو آپ کیا expect کرتے what would you expect to find کہ آپ کیا expect کریں کہ وہاں کیا ہو سکتا kontra flow system جیدر motorway پہ روڈ ورگ چال رہا ٹھیک ہے نمبر one lower speed limit کیونکہ speed کیا ہوگی کم کیونکہ روڈ ہمس یا کہ روڈ ہمس بنی ہوں گے روڈ ہمس باتا نا speed bump ٹھیک ہے یہ street میں ہوتے یہ motorway پہ نہیں ہو سکتے ٹھیک کیونکہ یہ ہوتے کہ گاڑ سلو جائیں wider lane than normal یا کہ wider lane ہوگی چھوڑی زیادہ کھلی lane ہوگی ٹھیک temporary traffic light لگ ہوں گے تو motorway پہ light speed نہیں ہوتی ٹھیک ہے سو ایک چیز ہے کیونکہ lane تنگ ہوگی road work چال رہا تو speed کیا ہوگی کم lower speed limit ٹھیک ہے you are on smart motorway تو یہ cross لگا ہوا you are on smart motorway پہ drive smart motorway جو نئی motorway مطلب جس پہ screens لگ when a red cross is displayed above the hard shoulder کے hard shoulder کے اوپر ریڈ cross لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے number one use this lane as a running lane کہ اس کو اپنا ایسے normal lane جیسے جس پہ traffic چلتی آپ اس کو استعمال کر سکتے number two you shouldn't travel in this lane یا کی آپ اس پہ نہیں travel کر چاہیے ڈرائیو نہیں کر چاہیے pull in this lane to answer your mobile phone یا کہ آپ ادھر نہ رکھے اپنا phone answer کر سکتے number four this lane can be used if you need to rest if you need a rest یا کہ اگر آپ نے rest کر نا تو آپ اس lane کو استعمال کر سکتے in this lane کہ آپ کو اس lane میں travel نہیں کر چاہیے you are driving on a motorway آپ motorway پہ drive کر رہے ہیں what does it mean اس کا کیا مطلب ہے if the car in front shows its hazard warning light for a short time کہ آپ motorway پہ drive کر رہے ہیں اور آپ سے آگے جو گاڑی ہے اس سے اپنی hazard line light on کی تھوڑی دیر کے لئے تو اس کا کیا مطلب ہے start میں نے question کیا تھا کہ آپ اگر hazard آگے تو کیا کریں اپنی hazard لائٹ استعمال کریں ٹھیک ہے پیچھلے driver کو کیسے بتائیں گے آگے hazard ہے ٹھیک ہے اب کو اگلا hazard on کھارا تو اس آگے آگے ٹرافک جا رہی نا وہ اگر سے slow ہو رہی ہے یا stop ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس نے hazard لگایا کیا آگے کوئی hazard چیز آگے ٹھیک ہے there is a police speed check ahead آگے کو police کھڑی ہے جو speed check کر رہی the other cars is going to change lane یا کوئی باقی گاڑیا لین چینج کر لیکن لین چینج کرنے کے لئے سیگنل کرتے رہا ٹھیک ہے تو جب گاڑیاں زیادہ اکدام سے سلو ہو رہی اس کا کیا مطلب ہے traffic is slowing or stopping suddenly ٹھیک ہے کہ گاڑیاں اکدام سے سلو ہو رہی ہیں یا stop ہو رہی ہے چلیں نیکس question ہے what should you do آپ کو کیا کرنا چاہیے when you are approaching road work road works on a motor way پہ road work ہو رہا اور آپ اس کے قریب جا رہے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے نمبر ون obey the speed limits جو بھی speed limits انہوں لگائیں اس کو نہ فالو کریں کیونکہ road work چال رہا تو speed کم ہو گی اور ایسی جگہ پہ کیمرے بھی لگی ہو تو بہت accurate ہوتے مطلب اگر آپ speed زیادہ کریں تو آپ catch کر کے fine points بھی دے سکتے ٹھیک ہے always use the hard shoulder یا ہمیشہ hard shoulder استعمال کریں speed up to clear area quickly یا جو آگے گاڑی ہے اس کے بلکل قریب قریب رکھیں ٹھیک ہے تو road work چال رہا سپیڈ limit کیا ہوگی different ہوگی change ہوگی کم ہوگی normal speed limit سے ٹھیک ہے تو آپ نے اس speed کو obey کرنا کیونکہ فالو کرنا اس سے زیادہ نہ جائیں کیونکہ آگے پیچھے بندے کام آپ کیا کرنا چاہیے اگر آپ ہارڈ شولڈر پہ نہیں جا سکے تو آپ کیا کرنا چاہیے مثلا آپ کی گاڑی لیفٹ لین میں خراب ہوگی رکھ گے بلکل ہارڈ شولڈر پہ موو کر نہیں جا سکتی تو کسی اور لین میں خراب ہوگی اور خراب ہو کے رک کی بلکل اور ہارڈ شولڈر پہ نہیں جا سکتی گئے گاڑی خراب ہوگی وہاں نہیں جا رہی تو کیا کرنا چاہیے نمبر ون سٹاپ ترافک بہائنڈ اور آسک فہل کی جو پیچھے سے گاڑی گاڑی آرہی ان کو روکے اسے مدد مانگیں ٹھیک لیکن وہ موٹر پہ کھڑے نہیں ہو سکتے گاڑی کے پیچھے کھڑے ہوگی باقیوں کو اشارہ کریں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا باز وقت بندے کھڑے ہوتے دوسری لین میں چلے جو ٹھیک ہے سوچ آن یور حزر ورنگ لائٹ آپ اپنی حزر ورنگ لائٹ آن کار لیں اور حزر ورنگ لائٹ کا مقصد بھی یہ ہے کہ گاڑی خراب ہوگی تو آپ اس کو لگا لیں اٹیمٹ ٹو ریپیر یور ویکل کوک یا خود اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں لیکن سب سے بہتر ہے کہ سوچ آن یور حزر ورنگ لائٹ کہ خود تو بندہ رپیر نہیں نہ کر سکتا ٹھیک ہے اور موٹر وے پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا سو سو آن یور حزر ورنگ لائٹ اور پھر آپ نے کیا کرنا اپنی سیفٹی کے لیے موٹر وے سے دور جا کے نکل کے کھڑا ہونا ادھر نہیں کھڑا ہونا دینجرس ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنا موٹر وے پہ ڈرائیب کر رہے ہیں جس اگزٹ کو آپ نے لینا تھا وہ مس ہو گیا آپ آگے نکل کے تو آپ کو کرنا چاہیے یہ نورمل روڈ کا بھی اگر آپ زیادہ تیز اپروچ کر رہے اور اگزٹ کے قریب آگے تو مس ہو گیا تو اس کو رہنے دیں آپ سیدھا نکل جیں آگے سے گھوم کے آج سو carry on to the next exit تک چلے جائیں اور اگلے پر جا کے آپ u turn لگا کے واپس آ سکتے ٹھیک ہے ایک دم سے break نہیں لگا نمبر 2 carefully reverse in the left hand lane یا left lane میں احتیاط کے ساتھ reverse کر لیں لیکن reverse کریں گے دنجرس ہے اور illegal ہے نمبر 3 carefully reverse along the hard shoulder یا کے hard shoulder پر احتیاط کے ساتھ reverse کریں یا make u turn at the next gap in the center reservation جو middle میں جگہ ہوتی دونوں سائیڈ سے ٹرافک آرہی اس کے middle میں جگہ ہوتی وہاں سے اپنا u turn لگ لگ لیں جیسے پاکستان میں نہیں ہوتا جیٹی روڈ میں جگہ تھوڑی سوڑی ہوتی موٹ سائکلوں والے ادھر سے u turn گا رہے گاڑی والے اس طرح لیکن ادھر motorway u turn نہیں ہوتا ٹھیک کیونکہ بہت speed آرہی ہوتا u turn کرنے کے لئے آپ کو رکھنا پڑے گا تقریبا slow نہ پڑے گا so carry on to the next exit تک جائیں اور وہاں سے گھون کے واپس آج which vehicle are prohibited from using the motorway کہ کون سی گاڑی ہیں جو motorway استعمال نہیں کر سکتی prohibited ان کو منع کرنا ایسا ٹھیک تو ظاہر ہے جو بھی گاڑی ہوگی وہ بہت slow ہوگی وہ اس کو منع ہوگا کیونکہ speed زیادہ ہوتی number one motorcycles over 50 cc 50 cc سے اوپر ہیں cars with automatic transmission یا کہ جو automatic گاڑی ہیں وہ double decker buses ٹھیک ہے double decker buses تو آپ جس بھی آپ جاتے بس میں بھی powered mobility scooter سپیڈ بہت کام ہوتی ٹھیک ہے اور بہت dangerous ہے اگر بندہ اس طرح چلا جائے سو کس چیز کو منع motorway پر جانے سے powered mobility scooter یہ motorway پر نہیں جا سکتے what color are the reflective studs between the motorway and slip road کہ slip road اور motorway کے درمیان کون سے studs ہیں یا تو آپ ساروں کو پتہ green studs ہیں اس کے motorway کے middle میں جیسے یہ دیکھیں تو یہ green studs ٹھیک ہے motorway کے اور slip road کے middle میں یہ جہاں سے اتر رہی ٹھیک ہے اور یہ motorway کی left lane اور hard shoulder کے درمیان میں left lane hard shoulder ہوتی ٹھیک ہے یہ left lane جس میں سٹڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی سٹڈ روڈ پہ کون سے motorway کے سٹڈز ہیں گرین ٹھیک ہے سو آہ کلر آہ رفلیکٹ سٹڈز بیتوین a motorway اور سٹڈ روڈ گرین نیکس قیسشن ہے جی آہ آپ کی سٹڈز پنچھر آپ کی گردی پنچھر ہوگی ہے پنچھر آپ موٹروے پہ ڈرائیو کر رہے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ نے گاڑی پہ روک لی تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے نمبر ون یوز این امرجنسی ٹیلی فون اینڈ کو موٹروے کے سائیڈ پہ امرجنسی فون لے گئے ان کو یوز کریں اور ہلپ کے لیے کو کریں کیونکہ ان فون کو استعمال کرنے سے آپ جو لوکیشن ہیں وہ ایجی ٹریس ہو جائے گی آپ کس جگہ آپ کی گاڑی خراب ہے تو جس نے بھی ہلپ کے لیے اس کے لیے ایزی ہو جائے گا آپ کی جگہ کو پتا کرنا نمبر 2 only change the wheel if you have a passenger to help you یا کہ آپ صرف اس مطلب situation میں اپنا wheel change کریں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اور بندہ بھی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی help کر سکتے خود wheel change کر لیں try to wave down other vehicle for help یا دوسری گاڑی کو رکھیں کوشش کریں کہ آپ کو رکھ help کر دیں آگے جی carefully change your wheel yourself carefully change the wheel yourself اعتیار ہے خود wheel change car لیں so correct as you use emergency telephone and call for help چلیں what's the national speed limit on for a car on motorway and motorcycle آنے motorway car and motorcycle کے لیے national speed limit کیا ہے ٹھیک ہے 70 یہ تو ساروں کو پتا ٹھیک جی چلیں جی thank you very much آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا اللہ کہ آپ test جلدی پاس ہو جی تو باقی questions چل ہم next ویڈیو میں کریں آپ سب کا شکریہ